اسلام علیکم this is سجاب الندیم and very warm welcome to my youtube channel آج ہمارا جو کورس ہے اس کا part 6 ہے جس میں ہم discuss کریں گے the different type of orders جو ہم orders لگاتے ہیں جو ہم trade لیتے ہیں اس کو order کہتے ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں اس کو کیسے ہم define کریں گے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو subscribe ضرور کر لیں کیونکہ ہم ایسی ہی latest video course اور strategies لے کے آتے رہیں گے اگر آپ کو forex trading میں interest ہے forex trading میں آپ کا پہلے سے کوئی تجربہ ہے اگر ہمارے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اوکٹا ایف ایکس پہ جو کہ دنیا کا بہترین broker ہے اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو عامر سویل صاحب سے رابطہ کر کے آپ ہمارے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ www.forexdost.com پہ جا کے آپ مختلف strategies live signals اور بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں پریمیم اکاونٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے the different type of orders orders جو ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں ان کی کیا کیا اقسام ہیں وہ بہت سارے orders ہوتے ہیں hundred of orders ہوتے ہیں لیکن جو آج ہم ڈسکس کریں گے جو مین ہے وہ چار orders ہیں سب سے پہلے market orders ہیں اور اس کے ہم one by one ڈسکس کریں گے یہ سب سے پہلے ہم market orders ڈسکس کر لیتے ہیں market order مثال کے طور پہ enter the market now آپ بیٹھے ہیں سامنے آپ کے چارٹ کھلا ہوا ہے forex کا آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ entry لینی چاہیے تو آپ فوراں انٹر ہو جاتے ہیں اس کو market order کہتے ہیں اس کے نقصان اور فائدے کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے اس کا فائدہ ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس کے فائدے میں یہ ہے کہ آپ جہاں پہ enter ہوئے وہاں ہی سے market جس طرف آپ نے سوچا وہیں اسی طرف گئی تو آپ کو اسی ٹائم جو ہے وہ شورلی فیدہ ہو سکتا ہے اسی ٹائم آپ کی trade جو ہے وہ profit میں ہوگی تو آپ اس کو close کر سکتے ہیں اس کے نقصان یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک اس کا ایک آپ کو premium pay کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو اس کا ایک اس کے پیسے pay کرنے پڑ سکتے ہیں کہ آپ کے against trade چلی گئی اور کافی ریر آپ کے گھنس جاتی رہی جاتو آپ اس کو loss میں close کریں گے یا آپ اس کا انتظار کریں گے یہ تھا market order جو کہ آپ بالکل decide کرتے ہیں بیٹھ کے سامنے کہ میں نے یہاں پہ trade لینی ہے اور فوراں market میں enter ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہے limit order limit order سے mean کہ آپ decide کرتے ہیں کہ market یہاں سے pull back کرے گی یہاں سے آ کے نیچے جائے گی تو وہاں پہ آپ اپنی اپنا limit order رکھ دیتے ہیں آپ اپنی trade کی entry وہاں وہاں سے لینا چاہتے ہیں جب آپ یہ چیزیں تب ہوں گی جب آپ کو market کو watch کرنے کا تجربہ ہو جائے گا market کو دیکھنے کا آپ کا experience ہو جائے گا کہ ہاں یہاں سے market جو ہے وہ pull back کرے گی تو تب جا کے یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی فائدہ باندھ ہوں گی لیکن ہم نے چونکہ ایک core design کیا ہے اس لیے اس کو study کروانا بہت ضروری ہے تو اس کے فائدہ کیا ہو سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو cheaper price مل سکتی ہے جو آپ نے سوچا تھا کہ یہاں سے بالکل market pull back کرے گی تو آپ کو وہ ایک جہاں سے آپ enter ہوئے آپ کو cheap price تھوڑی price جو پہ ہے جو ہے نا وہ آپ کا order place ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے نقصان ہو سکتے ہیں کہ market جہاں پہ آپ نے limit لگائی ہوئی ہے وہاں سے market move نہیں کرتی واپس turn لے لیتی ہے long یعنی کہ اوپر چلی جاتی ہے تو یہ اس کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم discuss کریں گے stop order stop order مثال کے طور پہ آپ نے سوچا کہ یہاں سے جو ہے وہ market جو ہے وہ break out کرے گی تو وہاں پہ آپ نے stop order رکھ دیا اگر وہ آپ کے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے وہ جدھر آپ نے trade لگائی inter trade the momentum جو آپ نے momentum سوچا ہوا تھا جو آپ نے اس کا ایک ایک momentum تھا جو آپ نے سوچا تھا کہ یہاں سے market breakout کرے گی وہ آپ کے بالکل momentum کے مطابق چلی جاتی ہے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا اور اگر وہ آپ کی جو آپ نے breakout سوچا تھا اس کو breakout نہیں کرتی وہ غلط ہو جاتی ہے وہاں سے تو پھر جو آپ کو ہے نا اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے stop order کا اس کے علاوہ stop loss order ہے یہ باقی چیزوں سے مختلف ہے یہ stop loss کو ہم کہتے ہیں کہ exit trade if it goes against you مثال کے طور پہ آپ نے یہ جس جگہ پہ trade لگائی آپ کے against چلی گی trade تو آپ نے اس اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے stop loss کا کہ آپ نے اس سے بچنے کے لیے cut loss میں cut کر دیا اور market جو ہے وہ آپ کے کافی زیادہ gains چلی گی جبکہ آپ نے اس کو تھوڑے سینٹ میں یا ڈالر میں cut کر دیا اور market جو ہے 10 سے 15 ڈالر اوپر چلی گئی تو آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے تھوڑے loss تھوڑا loss لیا اور آپ نے trade close کر دی لیکن اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ market کو آپ نے تھوڑے loss پر close کر دیا اور وہاں سے وہ direction چینج کر کے back آ گئی اور وہ 10 سے 15 ڈالر ریورس ہو گئی market تو آپ کو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ نے تھوڑے سے loss میں cut کر دی لیکن وہ وہاں سے move کر کے واپس آئی اور وہ رننگ میں رہی اور آپ کو 10 15 ڈالر کا فائدہ ہونا تھا جو کہ نہیں ہوا یہ stop loss order کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم آج recap کریں گے آج ہم نے market order ڈسکس کیا کہ market order اسے کہتے ہیں کہ آپ market میں بیٹھے اور آپ نے decide کر دیا کہ آپ نے یہاں سے کودنا ہے market میں یہاں سے آپ نے چلانگ لگانی ہے market میں تو وہیں سے آپ market میں انٹر ہو گئے اس کو market order کہتے ہیں limit order جو آپ نے limit لگائی ہوتی ہے کہ یہاں پہ اپنا limit order لگاؤں گا stop order کے market break out کرتی ہے تو وہاں سے آپ کا stop order ہو جائے گا کہ یہاں سے آپ نے stop loss order stop loss order کہتے ہیں کہ جو آپ نے لگایا ہوتا ہے کہ یہاں تک اگر market جائے تو میرا stop loss جو ہے نا وہ اڑ جائے stop میں loss میں close ہو جائے trade تاکہ مجھے نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو یہ ہم آج نے آج ہم نے ڈسکس کیا اگر آپ کو trading کے regarding indicators فری چاہیئے دس ہزار ڈالر کے الحمدللہ ہمارے پاس indicators ہیں ان وہ سب آپ کے لئے فری ہیں جو ہمارے گروپ میں شامل ہوتے ہیں تو آپ عمر سویل صاحب سے رابطہ کر کے اس نمبر پہ وارس اپ کر کے یا کال کر کے وارس اپ پہ آپ وہ indicator لے سکتے ہیں ہمارے گروپ میں شامل ہو کے اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ www.forexdose.com جا کے آپ مختلف strategies اور live indicators اور premium account بنا آسکتے ہیں اکٹائف ایکس کا تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ہم ایسی ہی لیٹس ویڈیو آپ کے لئے لے کے آتے رہتے ہیں اپنا بہت سارا کیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ